بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسے و لوگ کی جنب سے آپ سب کو ویلکم آج ہم بنا رہے ہیں راجمہ راجمہ کی ڈیش ہے جسے ہم کہہ لیں کہ کڈنی بینز بولتے ہیں لال لوپیا بولتے ہیں ریڈ بینز بولتے ہیں وہ چیزیں یہ ساری آج اس سے میں سوپ بناوں گی ایک ریڈ بین سوپ اور دوسرا راجمہ چاول اس کے لئے لیے ہیں جی میں نے آتھا کلو ریڈ بین ان کو اوور نائٹ میں نے بھگو دیا تھا پوری رات کے لئے یہ بھگے رہے ہیں صبح اٹھ کے ان کے پانی نکال دیا اس میں کافی ریڈ رنگ اس نے چھوڑا ہوا تھا دو تین پانی سے میں نے اس کو واش کر کے اچھی طرح اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے پریشر ککر میں کیونکہ یہ ککر کے بنا نہیں گل سکتے اس کو لازمی پریشر میں ہی ہم نے گلانا ہوتا ہے تو پورا پورا دن یہ چولے پر پڑھے رہتے ہیں اور گلتے نہیں ہیں اس میں ڈالیں گے جی اب پلیم آن کر کے اس کے نیچے پریشر ککر لگانے کے لئے اس میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے ساپت کرم مسالے اس میں جائے گا ایک بادیان کا پھول دالچینی کے دو چھوٹے ٹکرے موٹی لائچی اور چند لونگ یہ ڈال دیں گے پھر ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک اس میں سے میں نے سوپ کے لئے بھی تھوڑا سا نکالنا ہے اور الیتا سے سالن بیس کا بنانا ہے تو نمک میں اس سے ساپ سے تھوڑا کم ڈال رہی ہوں نمک ڈال دیا اب اس کو لگائیں گے پریشر تھوڑا سا پانی پہلے میں اس میں ڈال لوں کیونکہ پانی کم ہے یہ تقریبا میں نے ایک جگ پانی کا اور ڈال دیا اور اب اس کو فلیم آن کر کے چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے پریشر لگائیں گے ایک گھنٹے بعد میں نے اس کو چیک کیا یہ تقریبا آلموسٹ ہو جگیا اور پورا گھنٹہ سوہ گھنٹہ یہ پکے ہیں پریشر میں یہ دیکھئے فوق سے دبانے سے ٹوٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ گل چکے اب ہم اس میں سے کچھ الادہ کر لیں گے یہ بہتر میں کروں گی دوسری سائیڈ پہ اور یہاں پہ میں نے پین میں ساوس پین لے کے اس میں میں نے کچھ نکال لی ہیں جس سے میں نے دو اتنے کے نکال لی ہیں کہ میرے دو پیالے سوپ کے بن جائے یعنی دو کپ سوپ بن جائے ان کا یہ بہت مزیدار اور بہت پاورفل چیز ہے اس کا سوپ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور یہ زبردست پاورفل سوپ بنتا ہے اس کا اس میں تھوڑا سا پانی دو کپ بنانے کے لیے اس کو بھی میں نے اور پکانا ہے کم از کم یہ بیس منٹ اور پکے گا اس میں میں ایک کلاس پانی کا اور ڈالوں گی اور اب ڈالیں گے جی اس میں تھوڑا سا نمک نمک سٹارٹ میں کم ہی ڈالتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بعد میں پھر اس کو چیک کر کے ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جائے گا اس میں نمک نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال لیا ہے اس میں براؤن شگر کے کیونکہ یہ سویٹن ساور ہوتا ہے تھوڑا سا سویٹ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا نمکین بھی ہوتا ہے اور بڑا ٹیسٹ ہی بھنتا ہے اب چائیں گے جی اس میں دو براؤن شگر کے چمچ ٹیبل سپون ہے یہ یہ ایک کیا اب اسی طرح دوسرا میں نے ڈال کے اس کو میں نے پکنے کے لیے دوسرے والے چولے پہ کر دینا ہے اور ادھر میں پین میں جو سالن بنانا ہے اس کے لیے ہم کام شروع کریں گے اب یہ وہ جو میں نے رکھ دیا ہے مکسچر وہ پک رہا ہے سائٹ پہ دوسرے چولے پہ اور ادھر میں نے پین میں لیا ہے آئل یہ ہاف کپ سے زیادہ ہے اب اس میں جائے گا ایک کٹی ہوئی پیاز میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی رفلی چوب کی تھی یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے کٹ کے ڈال لیے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے آج کی جو ڈیش ہے نا یہ ہمارے ہمسائے ممالک کی ہے وہاں پہ یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے راجمہ اور چاول اور دوسری طرف اس کو کیا کہتے ہیں جو سوپ ہے یہ چائنہ میں بہت زیادہ پیا جاتا ہے پیاز تھوڑا سا براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن اترک کا پیسٹ ڈال دیا اور یہ چار کٹے ہوئے ٹوماتر ڈال دیئے چار کٹے ہوئے ٹوماتر ڈال کے تھوڑا سا چمچ چلائیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے مسائلے سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سرخ مرش کا پاورڈر ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں سوکا دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون جائے کا زیرہ پاورڈر یہ ڈالا گرم مسائلہ ہم ساپر ڈال کے اس کو ابال چکی ہیں اس لئے گرم مسائلہ اب نہیں ڈالیں گے اور میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون چلی فلہک یعنی کہ دادری ہوئی لال مرش اس کو اب مکس کر کے جو ہمارے جو لوبیا اُبل چکا ہے سائٹ پہ پڑا ہے وہ میں اب سارا اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے اس طرح میں نے اس کا جو پانی تھا وہ بھی اور یہ بھی اور اس کو کم از کم پندرہ بیس منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ تمام ٹوماتر وغیرہ بھی کل جائیں اور یہ اچھی طرح سارا مسائلہ اس میں جذب ہو جائے پوری طرح یہ اچھی طرح ایک جان ہو جائیں اس کو پکائیں گے اس کو کروں گی میں دوسرے چولے پہ تھوڑا سا میں نے اترک ڈال دیا اور وہ سوپ والا پین اس سائٹ پہ لے کے آنگی تھوڑی سی ہڑی مرشیں بھی ڈال دیئیں تاکہ ان کا فلیور بھی ان میں نکل آئے جب یہ اچھی طرح ان کا فلیور نکل آتا ہے تو بڑے مزے کے بنتے ہیں میری یہ ڈش آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت مزید دا ڈش ہے یہ ایک دفعہ بنا کے ضرور کھائیے گا خصوصی جو سپیشل اس میں چیز ہے سوپ سوپ ضرور بنا کے پیجئے گا جب آپ سوپ بنائیں تو ساتھ یہ تھوڑا سا یہ بھی بنا لیجئے بہت فل آف پاور ہے اس میں بہت زبردست چیز ہے ریڈ پین کمال کی ڈش ہے یہ بھی آپ بنائیے لائک کیجئے اب میں نے سوپ بھی جو ادھر کی ہے فل پاک رہے ہیں اس میں سے کافی پانی خوشک ہو چکا ہے تقریباً یہ دو کپ کے قریب رہ چکا ہے اس میں اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا اس کو تھک کرنے کے لیے کان فلور ایک ٹیبل سپون سے بھی کم میں نے لیا وہ ڈالنا ہے فلیم میں نے سلو کر دی ہے اور اب اس کو چمچ لائیں گے تھوڑا سا گارہ کر لیں گے پھر اس کو چیک کریں گے کہ اس کا نمک اور اس میں جو ہم نے تھوڑی براؤن شکر ڈالی تھی وہ سب ٹیسٹ ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو پھر اس کے مطابق دوپارہ سے پھر اس میں ڈالیں گے کہ جو بھی اس میں ڈلنا ہوا ڈال دیں گے آل موسٹ یہ ڈان ہے مجھے تھوڑی شکر کم لگی ہے وہ اب تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے کیونکہ بچے زیادہ تر سویٹ خوش ہو کے کھاتے ہیں جب اسے ڈش آٹ کریں گے تو اس کے اوپر چاند قطرے لیمن کے ہم ڈالیں گے لیمن اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ اچھا کر دیتا ہے نینجی سوپ آل موسٹ ریڈی ہے اس کو نکالتے ہیں ڈش آٹ کر کے اس کو تو یہ لیں جی میں اسے نکال رہی ہوں بول میں اس کے اوپر پھر ہلکا سا لیمن چھوڑیں گے پورا لیمن نہیں صرف چند قطرے ہاف کے بھی چند قطرے ہم نے ڈال لیں زیادہ نہیں ادھر میرا سالن یہ دیکھئے سالن تقریبا آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں ڈال لوں گی پہلے تو میں اس کو ٹیسٹ کروں گی کتنا مک مرچ ٹیک کر لوں کوئی چیز کام تو نہیں یہاں پہ اس جگہ پہ آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد جو چیز آپ کو کم لگے مرچ اگر کام ہے تو وہ ہم ریڈ تو ڈال نہیں سکتے اس میں پھر ہم کالی مرچ تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں نامہ کام ہے تو نامہ کر لیں گے لیکن میری ہر چیز ٹھیک تھی لیکن پھر بھی اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون اس میں چینی ایڈ کی ہے جب ہم اس کو مکس کر لیں گے چینی کو اچھی طرح پھر اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادھرک یہ ڈال کے دو چرچپ مچ لائیں گے آلموسٹ یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ڈن ہے اب اسے کریں گے ہم ڈی شوٹ پھر دکھاتی ہوں ڈی شوٹ کر کے یہ پہلے آپ دیکھ لیجئے میرا سوپ زبردست قسم کا مزتار قسم کا اور اب یہ ہے جی ریڈ پینز ابلے وے چاول ساتھ میں نے ہری دھنیے پدی نے ہری مرچیں چاند لسن اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے چٹنی بنائی ہوئی ہے نمک ڈال کے ساتھ یہ سیلڈ ہے اس کے ساتھ پیاس کٹے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے بہت مزتار یہ بنتا ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں رکھئے کا یاد اللہ حافظ بہت مزتار بہت ميھے چیئے چکتے گئے سکتے ہیں ٹھیک چینل